الیکشن منصوب کرنے کی بات ہو رہی ہے کہا گیا الیکشن پر درخواست آئی تو نمٹ لیں گے وزیر دفاع خواجہ آسف نے خدشے کا اظہار کر دیا کہتے ہیں الیکشن منصوب کرنے کا بھرپور دفاع کریں گے انتخابات کے نتیجے میں ملنے والی سپیس کے ہر انچ کا دفاع کریں گے فیچ رپورٹ میں حکومت کے خاتمے والی بات میں وزن ہے پاکستان کے وجود کے لیے پی ٹی آئی خطرہ بن گئی ہے پی ٹی آئی کو امریکہ سے امداد مل رہی ہے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا معاملے پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا کوئی بھی انتشاری پارٹی مزید نہیں چل سکتی پی ٹی آئی نے اداروں کے خلاف نعرے بازی کی اب بلٹوزر چلے گا سینیٹر فیصل وارڈا کا دعویٰ کہتے ہیں جیسے ایم کیو ایم تھی ویسے ہی پی ٹی آئی ہو جائے گی حکومت مقصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرے گی آئین سے آگے جا کر پی ٹی آئی کو رلیف دیا گیا ہے ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلا ہوگی اس سے اور ہی بدعتمادی بڑی گی آزاد عدلیہ پر یہ اڈھاک عزم آزاد عدلیہ کے لیے موزر ہے بیربانی کرے اس سے اجتناب کرے یہ وقت ایسے ایک ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے ایڈھاک ججز کے تقرور سے پہلے سیاسی ماحول گرم پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایڈھاک جج لگانے کی مخالفت کر دی جیڈیشل کمیشن سے رجوع کرنے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی باریسٹر گوھر بولے ایڈھاک جج لگانا بدنیتی ہے اس اقدام سے بدعتمادی بڑھے گی عمر ایوب نے کہا کہ ایڈھاک جج لگانا دراصل ہم خیال جج لگانا ہے اس سے چھپن ہزار کیس ختم نہیں ہوں گے پی ٹی آئی نے مقصود نشستوں کا نوٹفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا حکومت کا سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کے تقرور کا دفاع وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں آئین ایڈھاک ججز کی اجازت دیتا ہے ایڈھاک جج چیپ جسٹس نہیں جوڈیشل کمیشن لگائے گی نظر سانی کا کیس ایڈھاک ججز کو نہیں سننا نظر سانی کا کیس وہی تیرہ جج سنیں گے آٹھ ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ایک جماعت کو مضبوط ہونے کا موقع دیا گیا اسمیلیہ تحلیل کرنا غیر آئین اقدام تھا آٹیکل چھے پر پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے پاکستان بار کانسل نے اپنا وزن حکومتی پلڑے میں ڈال دیا ایڈھاک ججز کے تقرر کی کھول کر حمایت کر دی پاکستان بار کانسل کا حکومت سے نئی آئین ادالت قائم کررے کا بھی مطالبہ اعلامیہ میں کہا کہ آئین ادالت صرف سیاسی اور آئین مقدمات سنیں الگ عدالت بننے سے سپریم کورٹ کا وقت ضائع نہیں ہوگا آئین ادالت نہ ہونے سے آئین سائرین کے مقدمات نہیں سنے جاتے ایڈھاک ججز کے تائیناتی کے مخالفت سمجھ سے بالاتر ہے آئین ایڈھاک جج کی تقرری کی جازت دیتا ہے صدر سپریم کورٹ بار شہزار شوکت کی 24 نیوز سے خصوص گفتگو کہا آئین ادالت کے قیام بارے پارلیمان فیصلہ کر سکتی ہے سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا جلاس آج ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسائی جلاس کی سربراہی کریں گے جسٹس ریٹائیٹ مقبول باقر نے ذاتی وجوہات پر ایڈھاک جج بننے سے معذرت کر لی جسٹس ریٹائیٹ مشیر عالم بھی ایڈھاک جج بننے سے معذرت کر چکے ہیں جسٹس ریٹائیٹ سردار تارک مسعود اور جسٹس ریٹائیٹ مظہر عالم نے رضا مندی ظاہر کی تھی کراچی میں شدید گرمی اور حب سے لاشے ملنے کا سلسلہ پھر شروع دو روز میں مختلف علاقوں سے تیس لاشے ملی ہیں تیرہ لاشے چھیپا اور چار لاشے ایدھی سردخانے منتقل شہر قائد میں سینتیس ڈگری کی گرمی چھاریس ڈگری محسوس کی گئی پی ٹی آئی کو مقصود نشستے دینی ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کا جلاس بغیر نتیجہ ختم ہو گیا الیکشن کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں آج پھر جلاس ہوگا سپریم کورٹ نے سنے تحاد کاؤنسل کی درخواست پر پی ٹی آئی کو مقصود نشستے دینے کا حکم دیا تھا کیا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارلیمنٹ میں جواب دے گی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیے جانے کا امکان نون لیک مقصود نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ بھی چلی گئی ریجسٹرڈار آفیس نے نظرسانی درخواست کو نمبر اولورٹ کر دیا نون لیک کے علاوہ کسی فریق نے درخواست دائر نہیں کی ٹیکس ری فنڈ میں آٹھ سو ارب روپے کا فراڈ پکڑ لیا انچاس لاکھ افراد استطاعت کے باوجود ٹیکس نہیں دیتے دولت مندوں کو ٹیکس نیک میں لائیں وزیراعظم شہباز شریف کا ایف بی آر کے جلاس سے خطاب شہباز شریف کو بتایا گیا کہ سوا تین خرب کے چوراسی ہزار مقدمات زیرے التواہ ہیں وزیراعظم کے ٹیکس مقدمات کو جلد نمٹانے کے لئے ٹریبینلز کی تعداد سو تک بڑھانے کی ہدایت چین کے پیپلز لیبریشن آرمی کی 97 سالگیرہ کی جی ایچ کیو میں تقریب آرمی چیف جنرل آسم ملیر نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا آرمی چیف نے پیپلز لیبریشن آرمی کی خدمات کو سراہا کہا پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں دونوں فوجیں دو طرفہ تابون جاری رکھے ہوئے ہیں چینی صفیر نے مہسباری پر جنرل آسم ملیر کا شکریہ ادا کیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری چیلنج کر دی نیاب کے ایکشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقع پر اختیار کیا کہ نئے ریفرنس میں گرفتاری خیر قانونی ہے نیاب ٹیم نے آج بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش کی آٹھ روزہ ریمانڈ میں چوتھی بار تفتیش کی گئی بانی پی ٹی آئی نے بارہ مقدمات میں ای ٹی سی کا جسمانے ریمانڈ چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں بارہ درخواستے دائر کر دی موقع پر اختیار کیا کہ جسمانے ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا گیا بانی پی ٹی آئی کے ریمانڈ کل ادم قرار دینے کی استعداد سنم جعوید کے رہائی کے درخواست نمتہ دی گئی سنم نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں نامناسب گفتگو نہ ہونے کی گارنٹی دیں جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب کا وکیل سے مقالمہ وکیل سنم جعوید نے یقین دہانی کرائی کے آئندہ ایسی گفتگو نہیں ہوگی سنم جعوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اٹرنی جنرل کا عدالت میں بیان چالیس خاندان اٹالیس فیصد آئی پی پیس کے مالک ہیں سابق نگران وزیر تجارت گوہر اجاز کا بڑا انکشاف وزیر پاور اویس تغاری سے آئی پی پیس کو کی گئی ادائیگیوں کا ریکارڈ مانگ گیا کہا ایک سو چھے آئی پی پیس کا ڈیٹا پبلک کیا جائے آئی پی پیس کو دو سو عرب کی ادائیگیاں کی گئی ہیں آئی پی پیس کی پیداواری لاغت کا ڈیٹا عوام کے سامنے رکھا جائے بجلی کی اصل قیمت تیس روپے فی یونٹ سے کم ہونی جائے خبر پکتنخواہ کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے پشاور سوابی شانگرہ اپردیر زلالوردیر سواد مالاکنڈ اور نوشہرہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر شدت پانچ اشاریہ صفہ ریکارڈ کی گئی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی دو سو گیارہ کلومیٹر تھی مرکز کوہ ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا اس طرح آپ نے اپنے بجٹ میں سترہ سو عرب روپے رکھے ہیں ان پاور کامپنیز اور ایس اوئیز کو دینے کے لیے آج بچلی نہیں ہے بل آرہا ہے ہر گھر ہر علاقے میں پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بھیلی موجود ہے یہ پاکستان کی کانومی کو اتنا بڑا گہرہ زخم ہے اس سے اتنا خون رسرا ہے کہ ہم ایک عام آدمی ایک بزنسمن اس سے اٹھے نہیں سکتا ہر پاکستانی پاور سیکٹر کے بہران سے متاثر ہے یہ کسی بھی دہشتگردی سے بڑا مسئلہ ہے توانائی بہران حل کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایم ٹیو ایم راہنما مصطفیٰ کمال کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا چالیس آئی بی پیس کے لیے بجٹ میں سدرہ سو عرب رکھے گئے بجلی نہ ہونے کے باوجود بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں اس وقت ملک میں گالم گلوچ کا ٹارنمنٹ جل رہا ہے ملک میں گیارہ سال بعد نیشنل ڈرگ سروے ہوگا وزیر داخلہ موسی نکوی نے منظوری دیتی منشیات کے عادی افراد کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا موسی نکوی کا کہنا ہے کہ سروے سے انصداد منشیات کے لیے فیصلہ سازی ممکن ہوگی قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے انصداد منشیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سیمنٹ ڈیلرز کی ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہرتال لاہور میں چھے دن سے سیمنٹ کی سپلائے بند تعمیراتی سنت کو دھچکا ترکیاتی کاموں کو بریک ڈیلرز کے گودام تیزی سے خالی ہونے لگے نجی سوسائیٹیز اور آبادیوں میں مکانوں کی تعمیر میں مشکلات سپلائے کی بندر سے سیمنٹ کی فیکٹری مالکان کو بھی نقصان تاریخ میں پہلی بار سیمنٹ کے پوری پندرہ سو روپے پر چلی گئی حکومت ایک اتھوریٹیٹیو ہونے کے ناتے ایک جو ان کا جاب رانہ رویہ ہوتا ہے عام رانہ رویہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چوبیس جولائی کو ایک اعلان کیا ہوا ہے ایک دھرنے کا جس کے ساتھ ہیلٹ کیئر کمیشن اور باقی حکومتی جو اللے تلالے ہیں ان کے خلاف لاہور کے اندر ہم دھرنا کرنے جا رہے ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی طرف سے حکومتی پالیسیز کے خلاف ایم پی اے بھی میدان میں آگئی چوبیس جولائی کو ہیلٹ کیئر کمیشن کے سامنے دھرنے کا اعلان ہیلٹ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمیشٹرز کو تحلیل کرنا غیر قانون اقدام ہے صدر پی ایم اے ڈاکٹر اشتر نظامی صدر وائی ڈی اے شویب نیازی کی پریس کانفرنس منگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑ میں جاری کئی روز سے جاری احتجاج میں اموات بستیس ہو گئی مظاہرین کے کال پر ملک گیر ہڑتال انٹرنیٹ سرویس موطل تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے حکومت نے مظاہرین سے مذاکرات کا اعلان کر دیا طبی مسائل پچیدہ ہوئے تو صدارتی دور سے نکل سکتا ہوں امریکی صدر جو بائی ڈن نے صدارتی انتخاب کی دور سے باہر ہونے کا اشارہ دی دیا جو بائی ڈن کرونا میں مفتلا ہو گئے ویکسین لگا دی گئی 81 سالہ صدر پر صدارتی دور سے نکلنے کا دباؤ ہے اسرائیل کی دہشت گردی جاری 24 کھنٹے میں نوے سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیل نے دس روز میں اقوام متحدہ کے آٹھ پناہ گزین سکولوں کو نشانہ بنایا مصر اور قطر کی سالسی میں غزہ کی جنگ بندی معاہدے کی کوششیں امریکہ نے امداد کی رسائی کے لیے غزہ کے ساحل پر آرزی بندرگاہ ختم کر دی کراچی میں الیکٹرک اور ہائبری ڈیزل بسیں تیار کی جائیں گی چینی کمپنی پلانٹ لگانے کا کام تین ماہ میں شروع کرے گی سینئر وزیر شرجیل میمن نے خوش خبری سنا دی شرجیل میمن سے چینی کمپنی یوٹونگ کے نمائندوں کی ملاقات کہتے ہیں پلانٹ کا کام اگلے سال مکمل ہو جائے گا پلانٹ لگنے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے لاہور کو سیاحت کا حب بنانے کی تیاریاں پی ایچ اے شہر میں جدید فن لینڈز کی تعمیر کرے گی گریٹر اقبال پاک اور جلانی باغ میں شہریوں کے لیے جدید فن لینڈز بنایا جائیں گے ڈی جی تاہر وٹو نے فن لینڈز بنانے کے پلانٹ کی منظوری دے دی پیریس اولمپکس کی تیاریوں کے لیے قومی شوٹرز کا کیمپ پاکستانی شوٹرز کی پیریس روانگی سے قبل مشک مکمل غر ملکی کوچ کے ذریعے نگرانی شوٹرز جی ایم بشیر گلفارم جوزف اور کشمالا تلت نے ٹریننگ کی ویمنز ایشیا کرکٹ کپ آج سے شروع ہوگا افتتاحی میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم جیت کلے پر ازم نپال اور یو اے ای کی ٹیمیں بھی کل مدل مقابل ہوگی موسیقی